ہیلو فرنگز میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سپاگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنکسن میں تو دوستو فائنلی آج بولی وڈ کے روانس کے اصلی بادسہ یعنی کے کنگ خان شارو خان کی آنے والی اس فلم کی گھوشنا راج کمار ہیرانی نے اوفیشلی کر دی جس کو لے کر چرچاؤں کا بازار کافی دنوں سے گرم تھا کہ بھائی راج کمار ہیرانی شارو خان کے ساتھ ایک فلم بنانے والے ان کے فلم کا کہانی یہ ہوگا وہ ہوگا اس فلم کا نام ایسا ہوگا ویسا ہوگا ایسی کئی ساری خبریں ہم لوگ کے سامنے آتی جاتی رہی لیکن اس فلم کو لے کر کوئی اوفیشلی جانکاری ہم لوگ کے سامنے نہیں آئی لیکن آج اس فلم کو لے کر ایک اوفیشلی ویڈیو جاری کیا گیا اس بات کی جانکاری کے ساتھ کہ بھئیہ دنکی بنانے والے ہیں شارو خان کو اپنی فلم میں راج کمار ہیرانی یعنی کہ بھی ایک بہترین ویڈیو پوسٹ کر کے راج کمار ہیرانی نے اس بات کی جانکاری شارو خان کے دیوانوں کو دے دی ہے کہ وہ شارو خان کے ساتھ ایک فلم بنانے والے ہیں جس کا نام ہوگا دنکی یعنی کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھو گے تو شارو خان ایک عام سٹرگلر کی طرح راج کمار ہیرانی کے آفیس میں کھڑے ہیں اور وہ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بھئیہ ایک دیوال پر راج کمار ہیرانی کی سوپر ڈوپر ہٹ فلموں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں یعنی کہ بھئیہ پی کے منہ بھائی ایمی بیز سنجو اور اس کے بعد میں تری ایڈیٹ اور بھائی ان سبھی فلموں کے پوسٹر کو دیکھ کر شارو خان بہت ہی ایموشنل ہو رہے جیسے کہ وہ یہ بات اپنے چہانے والوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ ان کا سپنا ہے کہ وہ بھی راج کمار ہیرانی کے فلموں میں انٹری مارے ان کے فلم میں کام کرے اور بھائی جب وہ یہ سپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی راج کمار ہیرانی کی انٹری ہوتی ہے ان کے باجو میں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ شارو خان تن کیا دیکھ رہے ہو اور اس کے بعد شارو خان ان کے فلموں کے نام بتا کر بولتے ہیں واہ 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 آپ نے کیا فلمیں بنائی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی دل کی بات راج کمار ہیرانی کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ سر ہمارے لیے بھی کوئی سکرپٹ آپ کے پاس ہے کیا تو بھئیہ اس کے جواب پر راج کمار ہیڈانی ان کو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہارے لیے میرے پاس ایک سکرپٹ ہے اس کے بعد شارو خان اس بات کو سن کر کافی خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ بھئیہ اس فلم میں ڈراما ہے اس فلم میں ایکشن ہے اس فلم میں ایموشن ہے تو بھئیہ راج کمار ہیڈانی سب کچھ بتا دیں یہاں اس فلم میں ڈراما بھی ہے ایکشن بھی ہے ایموشن بھی ہے کومیڈی بھی ہے اور اس کے ساتھ شارو خانی کار سوال پوچھ دیتے جو کیا ان کا مین جونل ہے کہ اس میں رومانس ہے کی نہیں تو بھئیہ راج کمار ہیڈانی ان کو بولتے ہیں ہاں اس نے رومانس تو ہے لیکن یہ والا نہیں ہے جو ہاتھ پھیلا کر آپ کرتے ہو آپ کو یہ والا ایوائیڈ کرنا پڑے گا یہ سنتے ہی شارو خان بولتا ہے میں اپنے دونوں باجو کاٹ دوں گا آپ جیسے بھی رومانس کرانا چاہو مجھ سے کروالو یعنی کہ بھئیہ شارو خان کو لے کر راج کمار ہیڈانی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہاں وہ ایک فلم بنانے والے ہیں اور اس کے ساتھ راج کمار ہیڈانی سے شارو خان یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری فلم کا نام کیا ہوگا تو جس کے جواب میں وہ ان کو بولتے ہیں دنکی تو بھئیہ دنکی کا نام سن کر شارو خان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بولتے ہیں دنکی تو بھئیہ راج کمار ہیڈانی ان کو کلیر کرتے ہیں کہ بھائی دنکی نہیں دنکی اور اس کے بعد شارو خان پھر یہ سوچتے ہو جاتے ہیں یار یہ دنکی دنکی کیا ہے اور یہ کہتے ہوئے وہ آگے نکل جاتے ہیں کہ تب ہی اسی وال پر ان کے اس فلم کا ایک موشن پوچھن آتا ہے جس میں ہم لوگ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ جمین کے راستے سے کہ بھائی کس طریقے سے کچھ لوگ ڈنکی جمپ کر کے ایک دیش سے نکل کر دوسرے دیش جاتے ہیں یعنی کہ اس موشن پوچھن میں ہم لوگ یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایک فلائٹ اوپر کی طرف سے جا رہا ہے جس کا سیڈ اور جمین پر نظر آ رہا اور وہاں پر کئی لوگ پیدل چلتے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی بھی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری بھی ہم لوگ کے سامنے آ جاتی ہے کہ بھائی آپ اس فلم کو سینیما گھر میں کب دیکھ سکتے ہو یعنی کہ اس فلم کو لے کر اوفیشلی یہ جانکاری آج ہم لوگ کے سامنے آ گئی ہے کہ بھائی دوہزار تیئیس کو بہت ہی زبردست بنانے کے لیے شاروخ خان نے اپنے خمر کو کس لیا ہے یعنی کہ دوہزار تیئیس کی شروع اور شاروخ خان اپنے فلم یعنی کہ پتھان کے مادم سے بولیوڈ کے لیے کریں گے اور اس کے بعد بھائی وہ دوہزار تیئیس کا خاتمہ بھائی اپنی ہی فلم یعنی کہ بھائی ڈنکی کے مادم سے کریں گے بولیوڈ کے لیے یعنی بھائی یہ فلم 22 دسمبر کو دوہزار تیئیس میں سینیما گھروں میں ریلیز ہو جائے گی کرسماس کے موقع پر بھائی دوہزار تیئیس کو جھنہ کے دار ساندار بہترین بنانے کے لیے آ رہے ہیں بھائی یعنی کہ کنگ خان اپنے 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 انداز میں میرے بھائی تو دوستو آپ اپنے کمیٹی کے بعد بھی سر پتائے گا کہ آپ کو شاہ رو خان کی آنے والی ان دونوں فلموں کا کتنی بیتاویز انتجار ہے یعنی کہ سرواد میں پتھان اور انت میں ایک ایموشنل زبردست ڈراما کومیڈی سے بھرپور فلم اور اس میں تھوڑا سا رومانس بھی ہوگا لیکن یہ والا نہیں ہوگا راج کمباری رانی نے یہ بات کہہ دیا ہے تو بولیوٹ سے جڑے ہیں اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وار انجیکشن پلیکس پسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بیل آئیکن کو زور دبائیے گا